تو فائنلی بھارتے شرکار کے دھواندھار حملوں کے بعد اب بھارتے شینہ نے بھی اپنا ایکسن شروع کر دیا ہے اور اب اچانک سے کینیڈا بورڈر پر جا کر ہی اندھا دند گولاباری کر دی ہے اور یہ گولاباری بھارتے شینہ نے یو ایس آرمی کے ساتھ مل کر کی ہے اور یہ اتھیاس کا پہلا موقع آیا جب بھارتے شینہ کینیڈا بورڈر پر جا کر اندھا دند گولاباری اور بم برسا رہی ہے اب آپ لوگ کو اسی ویڈیو بتائیں گے آخری اچانک سے ہوا کیا ہے آخر کیسے انڈین آرمی کینیڈا بورڈر پر پہنچ گئی اور کیوں اندھا دند گولاباری کر رہی ہے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہو یا پھر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریش ضرور کر دینا دسل بھارتے شینہ کا یہ ایکشن ایسے سمیں پر دیکھا گیا ہے جب کینیڈا اور بھارت کے بیچ میں پہلے سے ہی ایک نئی جنگ چھڑی ہوئی ہے کیونکہ جب سے کانیڈین پی ایم جسٹین ٹوڈو نے ہارٹیپ سی نجل کے ہتیاں کے آروب بھارت پر لگائے ہیں تبیش بھارت کینیڈا پر لگاتار حملے کر رہا ہے پھر چاہے پی ایم موڈی جی ہو ہر کوئی کینیڈا کو جم کے پیل رہا ہے اور کینیڈا کو پوری طریقے سے الگ تھلگ پھینک دیا ہے لیکن کینیڈا میں سب سے بڑا دھماگا تو بھارتے شینہ نہ کیا ہے جب بھارتے شینہ اپنے ہتھیار لے کر خود کینیڈا بورڈر پر پہنچ گئی اور یو ایس آرمی کے ساتھ مل کر ایک بڑے یو دبھیاس کو انجام دے دیا اب آپ لوگ خود ہی آرٹیکل دیکھئے جس میں صاف ہے کہ انڈین اور یو ایس آرمی نے مل کر یو دبھیاس کا 19 سنسکران ہے اور اسی یو دبھیاس میں سامل ہونے کے لیے انڈین آرمی نے اپنی ایک ریجیمنٹ کو بھیجا ہے کیونکہ اس سے پہلے 2022 میں جب یو دبھیاس کا 18 سنسکران آیوجود کیا گیا تھا تو وہ اتراخند کا اولی میں ہوا تھا لیکن اس بار انڈین آرمی شیدے یو ایس چلی گئی اور 25 سیپٹمبر سے چل رہا ہے یہ یو دبھیاس 8 اکٹوبر تک چلے گا آپ کو بتاتے کہ اس سے پہلے جو اتراخند میں یو دبھیاس ہوا تھا وہ بھی لے سی یعنی چینی بورڈر کے پاس میں ہوا تھا اور اس سمیں اسی یو دبھیاس کو دیکھ کر چائنہ پوری طریقے سے ڈر گیا تھا اور آپ کی جانکاری کے لیے بتاتے کہ بھارتے شہنہ اس سمیں USA کے اندر ہی نہیں بلکہ رشیہ کے اندر بھی ایک بڑے یو دبھیاس کو انجام دے رہی ہے جہاں پر بھارتے شہنہ کی سب سے خوکار راجپود ریجیمنٹ کے کمانڈو پہنچے ہیں جو آتنک کی حملوں سے بچنے کے لیے اور آتنکیوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے ایک بڑے یو دبھیاس کو انجام دے رہے ہیں جس کا اثر اب جمہو کشمیر کے اندر دیکھنے کو ملے گا کیونکہ جو آتنکبادی جمہو کشمیر سے بھارت میں گھسپیٹ کرنے کی کوسز کر رہے ہیں ان پاکستانی آتنکبادیوں کی دھچیوں اڑ جائیں گی فلال اس ویڈیو میں اتنے دوستوں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے جائیں ہنجا بھارت